اور اس کا اتنا عجر اور سواب ہے کہ اگر آپ وقت دیکھیں تو ڈیڑھ منٹ ہے صرف دیکھیں اگر آپ عجر دیکھیں تو بے حد و حساب اس لئے پابندی کے ساتھ کوشش کریں اس کو پڑھنے کی اور گھڑی دیکھ لیں آپ کا کوئی بڑا وقت نہیں لگے گا یہ صرف شیطان کا بھلاوہ ہوتا ہے کہ انسان یہ نیکی نہ کرے اور اتنا بڑا عجر نہ کوائے شیطان کا بھلاوہ ہوتا ہے جہاں تو وہ کہتا ہے وہ دیکھو وہ کام وہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ چھوڑو پھر کر لینا چلتے پھرتے کر لو اٹھو اٹھو یہاں سے جسرا قرآن میں آتا ہے سجدوں کے بعد بھی رب کی تصویح کرو لہٰذا کیا پڑھتے ہیں تیتیس صفہ سبحان اللہ تیتیس صفہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ حکبر لیکن نماز کے بعد اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے دعا مانگنے کا وقت ہوتا ہے کچھ اور جو ہم عربی میں نماز کے اندر نہیں مانگ چکے اب باہر مانگ رہے ہیں لیکن شیطان کہتا ہے کسی طرح نہ ہی مانگے تو اچھا ہے محروم ہی اٹھ جائے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ وہ وقت بڑا تلخ اور سخت ہوتا ہے اور اکثر لوگ اوبر غلا لیے جاتے ہیں ڈیڑھ منٹ کے اندر آپ اتنا بڑا عجر کماتے ہیں گویا آپ نے دھیروں مال صدقہ کر دیا جو ویسے ممکن نہیں اتنا عجر ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کچھ دوست ہیں جو بڑے امیر ہیں وہ صدقہ کرتے ہیں سواب پالیتے ہیں ہم غریب لوگ ہیں ہمیں بھی کچھ بتائیں کہ ہم ان کا سواب پالیں آپ نے فرمایا کہ تم ہر نماز کی بات تیتی زفاہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ قبر پڑو تو تم کیا کرو گے ان کے برابر ہو جاؤ گے بڑے بڑے صدقہ جہاد اور کیا کچھ کرنے والوں ان کو بھی پتا چل گئے پھر وہ آگئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی یہ کرنے لگے پھر وہ آگے نکل گئے آپ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے جیسے چاہے دیں پھر ہوتے ہیں اب نماز پڑھنی جلدی جلدی وہ بلا کے آرڈر کر دیں سب کو جو جو کچھ کہنا ہے پھر بولنا شروع کر دیتے ہیں یہ حضرت تھوڑا سا اور صبر وہاں تو فرض تھا چپ رہنا اب کیا ہے نفل ہے چپ رہنا اور آیت الکرسی جو ہر فرض نماز کے بعد ہے آپ نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے بہشت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی گویا جنت کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے اسی لیے فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی ہے اس کا بھی بڑا عجر ہے کہ جو پڑھے گا اس کے بعد فوت وجہ سیدھا جنت میں لیکن آپ نے فرمایا یہ صرف انبیاء صدیقوں اور شہیدوں کو یہ صفت ملتی ہر کوئی نہیں اس کی پابندی کر سکتا کیوں؟ کیونکہ ہر بات جو نماز میں یاد آنی ہوتی ہم کہتے ہیں یہ کونسی مجبوری ہے پابندی آپ تو بول لو خیر ہے وہ کوری کیفیت نہیں تاری ہوگی اس لیے تھوڑا سا صبر اور لیکن یہ آپ کا بائچائس ہے اب آپ کی مرضی ہے آپ صبر کریں یا نہ کریں لیکن جو کر جائے اب وہ وقت ہے پھل توڑنے کا اب وہ وقت ہے نتیجہ لینے کا دعا مانگنے کا اس وقت میں اگر آپ گئے گئے چھٹ گیا تو رہ گیا کیونکہ اس وقت انسان کو فیل ہوتا اچھا میں نے اتنی اچھی نہیں نماز پڑی وہ بہت سیٹسفیکشن نہیں ہوتی پھر انسان کو کہا سیٹسفائے وہ جو مانگو اللہ سے اللہ اور اچھی عبادت کی توفیق نماز پڑھ چکا ہے پھر دعا اللہ توفیق دینا پھر بھی لوٹ گیا ہوں ایسا نہ ہوگا اگلی نماز میں سو جاؤں یا بھول جاؤں یا دلی نہ چاہے اب دیکھیں کہ اگر ہر نماز کے بعد انسان یہ دعا مانگ لیتا تو ایک طرف سے اپنے آپ کو پھر باندھ لیتا اگلی نماز کو ورنہ ایک پڑے گا اور ایک چھوڑ دے گا ایک پڑے گا قضا کر جائے گا اس طرح انسان چھوڑ نہیں سکتا اس لئے کتنی بحکمت دعا اس موقع پر سکھائے گی رب آئینی اے اللہ تُو نے میری مدد کرنی ہے اللہ ذکرے کا کہ پھر تیرا ذکر کرنی شکرے کا اور تیرا شکر گزار بندہ بن کرنی وہ حسن عبادت ہے اس سے بھی اچھی عبادت کرنی یہ جو ذکر ہیں یہ مسنون ہیں کچھ سوال ہیں ان کے میں جلدی سے جواب دیتی ہوں نماز ختم کرنے سے پہلے سورة البکرہ کی آخری آیات اور رحشر کی آیات پڑھنا جائز ہے ذکر میں آپ جو کچھ بھی پڑھیں لیکن یہ مسنون نہیں ہے مسنون وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیئے اس کے علاوہ آپ اردو پنجابی میں اپنی دعا مانگ سکتے ہیں جو بھی آپ کریں اچھا ایک بات یاد رکھیں سجدے میں قرآن نہیں پڑھا جاتا سجدے میں قرآن نہیں پڑھا جاتا دروش شریف کھڑے ہو کے نہیں پڑھا جاتا سلام کھڑے ہو کے نہیں پڑھا جاتا بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے نماز میں